مطالب ہے ادغام کی تفصیل میں نے آپ کو بھیج دی تھی یعنی کہ اس کی مثال اور اس کی تعریف ادغام کا مطلب ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا اس میں دیکھیں یاد اٹھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں جب بھی جزم والا نون یا تنوین کے بعد یا را مین لام واؤ نون آتے ہیں تو ان پر ہمیشہ تجدید ہوتی ہے یعنی کہ نون ساکنا یا تنوین کے بعد اگر یرمدون کے حرف میں سے کوئی بھی حرف آئے تھا تو ان پر ہمیشہ تجدید ہوگی تو یہاں پر نون نہیں بڑھا جاتا بلکہ یا را مین لام واؤ نون کی تجدید کو پچھلے حرف کی زیر زباپیش کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے اس میں سے دو حرف ایسے ہیں لام اور را جو کہ بغیر غنہ کے پڑھے جاتے ہیں اور باقی کے چار حروف نون میم واو یا اس میں ہمیشہ غنہ کے ساتھ ادائی کی جاتی ہے اب یہ اس میں مثالیں دیکھیں حمزہ کے بعد کیا ہے نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد فوراً یرملون میں سے لام ہے لام پر تشدید ہے ٹھیک ہے ہم کیسے پڑھیں گے حمزہ لام زبا ال لام زبا لا اللہ ہم اسے ان لانی پڑھیں گے اللہ حمزہ را زبا ار را زبا را ار را حمزہ نون زبا ان نون زبا نا انا اب دیکھیں اللہ اور ار را پہ ہم نے یہاں پہ غنہ کرنے کی کوشش بھی کی تو وہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس کے صرف یہ ہے کہ یہاں پہ غنہ ہو ہی نہیں سکتا حمزہ نون زبا ان نون زبا نا انا حمزہ میم زبا ام مین زبر ما ام حمزہ واؤ زبر او واؤ زبر وا او حمزہ یا زبر ای یا زبر یا ای اب دیکھیں بلا غنہ با کے بعد کیا ہے نون ساقین ہے با نون نہیں پڑھیں گے با لام زبر بل لام زبر لا بل لا با را زبر بر را زبر را بر معل غنہ یعنی کہ ادغام جس میں غنہ کیا جائے گا با نون زبر بن نون زبرنا بن نا با مین زبر بم مین زبر ما بم ما با واؤ زبر بو واؤ زبا وا با واؤ زبر با با یا زبر بی یا زبریا بایا اب اس میں لام اور را یعنی کہ بلا انہ اس میں کچھ مثالیں ہیں ما لن نہیں پڑھیں گے ما لل لبا با واؤ زبر با مین علی زبر ما لام لام دو زبر لل ما لل لام پیش لو ما لل لبا زبر با ما لل لبا دان دو زبر دن ما لل لبا دن مل لدن ہو مل لدن ہو دیکھ اس میں یہاں دو قائد ہو رہے ہیں نون ساکن کے بعد لام آ رہے گی ہے ملون میں سے ٹھیک ہے مل لا دال نون پیش دن ہا پیش ہو اب دن ہو میں دیکھئے نون ساکن ہے اس کے بعد ہا رہے گی یعنی کہ خروش حلقی میں سے ہا رہے تو ہم یہاں پہ دن نہیں پڑھیں گے مل لدن ہو آگے دیکھیں میر ربی کا میر ربی کا این یا سرکم این یا سرکم حمزہ یازے ای یا نون زبیل این یا سواد رو پیش سر تاکمین پیش کم این یا سرکم یہاں پہ نون ساکنہ کے بعد آپ کو بھی ایواز افا والی لگ رہی ہوگی کیونکہ یہاں پہ ایک وقت قائدہ ہو رہا ہے آواز کو ہم ناک میں چھپاتے ہیں وہ بھی ہم نے نہیں پڑھا آگے انشاءاللہ پڑھیں گے این یا سرکم افا مون وعدنا افا مون وعدنا افا مون نون ساکن کے بعد واو آ گیا یہ جو کہ یہ انبلون میں سے ہے تو ہم نے نون ساکن کو چھوڑ دیا میم کے ساتھ ہم نے واو کو ملایا افا مون وعدنا این دار زبر عد دار پہ کل کلہ ہوگا ٹھیک ہے وعدنا نون علف زبر نا علف مدہ ٹھیک ہے اب کیا ہے خیرن خوایا دبا خوای را کے بعد یہ تنویم کے بعد کہا ہے یا یہ ہے ملمون میں سے یا تو ہم نے کیا پڑھا خیرن خیرن نہیں پڑھیں گے خیرن یا راہو خیرن یا راہو نون ساکن کے بعد نون مشدد آ گیا کیونکہ یہاں پہ دیکھیں یرملون میں سے نون ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا نون ساکن کو چھوڑ کے ہم نے اس کی پہلے والی حرکت کے ساتھ نون کی مشدد کو یعنی تجدید والے حرف کو ملا دیا یہاں پہ کونسا قائدہ ہو رہا ہے واو مدہ کیونکہ واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے یہاں پہ ہاں دو حرکت کھیجیں گے اب آگے دیکھئے یہاں پہ نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد فوراً یرملون میں سے میم آ رہا ہے تو ہم اس نون ساکن کو چھوڑ دیں گے اور زیر کو میم سے ملا دیں گے مم مائن ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ بد منفصل ہے سواری بد متصل ہے ہم یہاں پہ پانچ حرکت کھیجیں گے یہ ابھی آپ لوگوں نے قائدہ نہیں پڑھا انشاءالل آگے پڑھیں گیا ٹھیک ہے مم ما ان اب دیکھیں مم مم نون جے من ہے مگر آگے گر معلوم میں سے مم آگیا مم مم مثلی ہی ہاں کھڑی زیر ہی ہم نے کیا پڑھا تھا جو کھڑی زیر ہے وہ یام مددہ کی جگہ ہوتی ہے اس لئے یہاں پر بھی ہم دو حرکت کھیج کر پڑھیں گے